بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمت اللہ العالمین دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا پڑھنا احباب دا سننا فریقین دا سن کے سمجھ کے میرا مالک سارے انہوں عمل دی توفیق انعیت فرماوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں اللہ سنے گھارا لے دیتے انتے اووی آلا دارا لے دیتے انتے اووی آلا اللہ پاک نے اپنے محبوب انہوں شہر مدینہ دیتا ہے انہوں شہر ورگاوی کوئی نہیں میرے پاک نبی نو ابو بکر صدیق دیتا ہے اس ابو بکر صدیق ورگا کسے نبی نو یہ جا رفیق نہیں ملیا میرے پاک نبی نو جے دینگا ہی چو زارا پاک دیتی اس تے او زارا پاک ورگاوی کوئی نہیں جے نواسیاں وی چو حسن تے حسین دیتا ہے تے انہوں نے نواسیاں ورگاوی کہنا تے کوئی شہر نہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب نو جڑی شہوی دیتی زمانے تو اچھی دیتی تے زمانے تو اچھی دیتی اخو سبحان اللہ تے اللہ پاک جے اپنے محبوب نو امت دیتی نا تے امتان دی سردار ہے کی میں بلیا جی اسی کون آئے جی اسا امتان دے سردار آئے ساڑا نبی نبیان دا سردار ساڑا نبی نبیان دا سردار ساڑا رسول رسولان دا سردار میرے نبی دی کتاب کتابان دی سردار میرے نبی دا زمانہ زمانے آدا سردار میرے نبی دا شہر مدینہ شہر آدا سردار میرے نبی دا قرآن ساریاں کتاب آدا سردار میرے نبی دا فرمان ساریاں فرمان آدھا تو میں رسی غلام ہو کر چاچا جی کیوں نہ مان کرئیے ہکو مان کروڑا ورگا ہکو مان کروڑا ورگا ساڑا نبی بڑا لجمال اللہ اکبر قبیرہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو غلام دیتے غلام دیمان تو پہلے فرمایا محبوبا اے جیڑے تینو دیندہ پیامنا اے میرے چنے ہوئے اے نا نو پرکیائے مائیں اے نا نو اگو می بیکیائے اے نا نو پچھومی بیکیائے اے نا دے دائیں بائیں نا سیر وینا دا اتلا پاسا بیکیائے اے نا دے دیل بھی بیکیائے اے اتومی سچے اے وچھومی سچے اے اتومی کھرے اے وچھومی کھرے اے محبوبا اے جی دیتے نو دیتے نو کہ اے نا ورگا بھی ہو رو کسے نبی نو اصحاب بھی نہیں دیا اونا صحابیان وچھوم ایک صحابی دا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا عثمان غنی زنو رین جامع القرآن فصیع اللسان ممبا جودو سخا سخیا دا سردار سخیا دا سردار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اے غلام جیڑے چون یاران دے ویڈ شامل میرے پاگ نبی دے چار یار پہلے یار دنا حضرت ابو بکر صدی کے دوے یار دنا حضرت سیدنا عمر فاروق کے تریے یار دنا حضرت سیدنا عثمان غنی زنو رین تچوتھے یار دنا پیر علی آر ولی دا ولی سنیا دا پیرے صحابہ دا مشیرے مدینہ علی دا ویرے خدا ہے شیرے خدا ہے شیرے خدا ہے جے مرب سام آج آوے نا ٹوٹے کر کے آن دا ہے تو حس مرب پر میری ماں میرا نا آشاد رکھے آئے میں اللہ دا بھی شیرہاں تی اللہ دے محبوب دا بھی شیرہاں کسے ماں او پتر جڑیاں نہیں کسے ماں او پتر نہیں جمعاں جڑا علی نوا کے ڈکے نا فرمایا اللہ پاک نے اتنیا طاقتان دیتیاں جتنا میں بہادر جتنا میں دلیر جتنا میں پہلوان جتنا میں لڑاک کام کوئی مائدہ لال میرے سامنے آلہ ہی نہیں سبان اللہ بول لے نہیں بولا سبان اللہ میرے پاک نبی تھے سارے غلام سچیں آج تریے غلام دیگال کرنی ہے پہلے دنہ ابو بکر صدیق دوے دنہ سیدنا عمر فاروق تریے دنہ عثمان زنو رہے ہیں چاچا دو نور آلہ ایک آلہ نہیں دو آلہ کیوں دو آلہ مولا علی فاق فرمیندین میرے گھر ایک نبی دی تھی یہ عثمان تینو مبارک ہوئے تھا تو تینو دو نور آلہ ہیں عثمان پہلے ویڑی کہا زنو رہے ہیں آکھا مولا علی آکھا مولا علی پاک مدینہ آلے پاک نبی دے اس غلام حضرت سیدنا عمر حضرت عثمان گھنی دی پاک فاد کیا نا بھائی جان آنین یار عثمان تینو مبارک ہوئے فرمایا علی کیس گال دی مبارک فرمایا نبی سونے دی ہیک دھی میرے گھار تینو مبارک ہوئے تیرے گھار تنوی دی دیا دو دیا تو دو نور آلہ کتنے ہیں نور آلہ دو نور آلہ اے سون مدینہ آلے اپنی پہلی لخت جگر نور نظر میرے پاک نبی دی دھی رانی نام نامی اسم گرامی حضرت سیدہ رکیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا میرے پاک نبی نے عثمان آلہ اپنی دھیدہ نکاح کیتا پھر ٹوریا گھر کچھ عرصے تو بعد بائی جان ویسال ہو گیا مرنا تہک دے ہے ہی نا کلو نفس ذائقہ تول موت میرے پاک نبی دی لخت جگر نور نظر دا ویسال ہو گیا ویسال تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو پریشان راندیان میرے پاک نبی ایک دے پوچھے عثمان کیوں پریشان بیٹھا ہے ارض کرتے ہیں جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی لخت جگر میرے گھر آئی نا تے من شکون رندا کہ میں مدینہ علی دا دا مادا حدیث نا مفہوم ہے کہ جڑا دماد ہوندہ نا او سورے دا پتر ہوندہ میرے پاک نبی نے انشاء فرمایا تھوڑے ترائے باپ ہیں پہلا ہو جائیں جمعہ توانو والد محترم ریاست بھائی فتح محمد باپ دعا باپ کہڑائیں فرمایا دعا تھوڑا پیو ہے جائیں توانو سبوک پڑھایا جائیں توانو سبوک دیتا استاد جائیں توانو فرشان تو عرشان تے لے گیا تہتریہ او جائیں توانو اپنی دھیدہ رشتہ دیتا کتنے باپ ہیں جی تین باپ ایکو ظلفکار جائیں پیدا کیتا اپنا سگا باپ دعا او جائیں توانو سبوک پڑھایا تھوڑا استاد تہتریہ او جائیں توانو دھیدیتی آؤ اسمان دی گل کرنے آئے میرے پاک نبی دا انجد دا پتورے کے اللہ دے نبی نے آپ یہ دو دنیاں دیتے ہیں بولو نا ذرا کہنات دے وچھ ہوروی سورے بڑے بڑن کہنات دے سورے بولو نا سبان اللہ کہنات دے سورے بڑے بڑن پر جیو جے سورے حضرت علی تی حضرت اسمان غنینو میسر آئنہ کہنات دے ناؤن ناورگا کوئی سورا تی ناؤن ناورگا کوئی دماد میں بڑی ذمہ داری نہ لارج کرا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے کسے وی صحابی کسے وی اللہ دے پیارے دے حرام اچ حیک وقات اچ یعنی حکتوبہ دوئی دھی نہیں آئی جتنے بھی رشتہ داریاں بڑھیں نبی نے حک کی دھی دیتی ہے جنوی دیتی ہیں پر عثمان زنو رہن دی عظمت دائے معاملہ اللہ پاک نے اپنے معبود توسل عثمان نے دو بچیاں یکے بعد دیگرے نکاج دیتی ہیں توجہ ہوئے جنوی پھر اگر بھی حدیث سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو دوسری بیٹی تھا وصال ہو گیا حضرت عثمان نے کہا نہیں پریشان رہو میرے کریم وقات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رہایا عثمان تو پریشان نہ ہو اگر میں محمد تے چالی دھیان ہو دیا کتنے جی چالی دھیان ہو دیا میں ہک ہک کر کے عثمان تیرے نکاحش دیندہ راندہ پر ہون میرے دیا آخری بیٹی تو میں علی نے دے چھوڑی آخری بیٹی تو میں نے علی کے حرم میں دے دیئے اب صبر کر جا لیکن ایک بات یاد رکھنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر کے جا رہا ہے ہر انسان کا پجابی اچارچ کر رہا ہر انسان دیا دا نان کے آدھ کے آدھ کے آدھ رشتہ تروٹ جانا ہے دیاڑے قیامت دے تو سنے ہو سی علماء کو لوں دیاڑے قیامت دے پیو پتر دے کوئی نہیں بڑھنا نہ پتر پیو دا بڑھنا ہے دیاڑے قیامت دے ماں دی دا کوئی نہیں بڑھنا دی ماں دا کوئی نہیں بڑھنا بینہ بیرامہ رشتہ داریاں سب ختم نفسہ نفسی دا عالم ہونا ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ درمایا رشتہ داریاں دویاں دیاں تروٹنیاں میرے سورے بھی کیمرہ سنتے پیک کے بھی توجہ ہے نا میرے ننیال بھی قیام رہیں گے میرے ددیال بھی قیام رہیں گے اور اگلی بات یہ ہے جائیں میری آلِ بیعت جائیں میرے پترہ تے اپنی زندگی اچھ کوئی احسان کرنا ہے نہ دیاڑے قیامت دے ماں محمد انہوں نے ڈوڑ کے اخنا ہے تو حسین تے احسان کی طاعت انہوں نے احسان دا بدلہ محمد چکا اے جنگی ایسی سبیلہ لینے آنے ضائع نہیں جانے گا اے جنگی ایسی پانچ تن پاک دے نہ آتے کوئی معافل کرنے آنے ضائع نہیں جانے پر عقیدہ ٹھیک ہوئے توجہ ہے نا عثمان زنور ہے کون جی عثمان اے کونے میرے پاک نبی اپنی زندگی دے وچ داں بندے انہوں جنتی آکھ آئے جائیں انہوں اسی اشرا مبشرا آنے آئے کتنے انہوں جی داں بندے انہوں مدینہ لے فرمایا ابو بکر فیل جنہ ابو بکر ابو بکر فیل جنہ عمر فیل جنہ عثمان فیل جنہ علی تلہ زبیر اینج کر کے میرے پاک نبی نے دس صحابی جنتی گن کے دس یا جڑا محمد کول آ جاوے نا آمان توبا پہلے بامے کافر آزم ہووے نا ایک کری محمد تا ہو جاوے محمد فروق آزم بڑا دیں توجہ فرمائیے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان نو اپنی زندگی اچھی فرمایا یہ جنتی تے جنتی اینج دائنہ کہ جیس تو جنتی وی حیاء کریں جنہ جنتی وی عدب کریں جنہ جنتی وی حیاء کریں او کون ہے آنکھوں نے نالو نظرات عثمان غنی تے غنی پتہ ہے کی میں ہویا ہے غنی غنی ایس تو ہویا ہے کہ سارا مال مدینہ آلے دے قدمہ اچھنی شاور کر کے سالوی صاحب اگیا ہو سارا مال کدے جی مدینہ آلے میں سنونا ہون توان روایتہ سنونا ہینا پھر توان پوچھا جی ملاد آلے دے دو آزار دینا پہ جاوے تو منکیش کیوں پھوم دی سال پچھو ملاد کرینے آئے سال پچھو نا ملاد کرینے آئے اے وزول کر چی ایک ساڑا باوے ہوندھا ہے کرامان دی کیڑی لوڑ اللہ اکبر کبیرہ حضرت عثمان گنی ایک جنگ دے موقع تھے نا میرے کریم آقا صل اللہ مٹھے ہو گئے میرے کریم آقا صل اللہ آپ نے فرمایا تین لوڑ پہ گئی ہے چھوڑی جڑا جان دے سکتا ہے مجاہد بنے جڑا مال دے سکتا ہے مال دے وے میرے پاہ نبی نے جڑا فرمایا نا ڈونیشن دے و چندہ دے و چندہ مولوی اور یاسین اسے اکٹھے کر دے اللہ دے دین واسطے اے مدینہ لے کر کے بھی کھایا تے جڑا گھر لٹاوے ہو ابو بکر صدیق بندا ہے جڑا عددہ لیاوے ہو عمر فاروق بندا ہے تے جڑا ترائے سو توں ہٹ کے چھے سو دے ہو ہو زنو رین بندا ہے تے جہن دی تلوار جہن دی تلوار دا نشانہ کل جہان دی عبادت توا دھوے نا انہو پیر علی آنے مجھے ہیں نا فرمایا علی کل مال نہیں تکی ہویا علی انجدہ پیڑ بن سینہ سوڑیا ہار اٹھانا علی تلوار علی دے سینے تے لگ سی ہار اٹھانا لہ نیزہ علی جل سی سوڑیا میں پیڑے تیری انجدہ علاج رکھ سا کہ فرشتے میری ضربتے فخر کرسیں میرے پاک نبی نے فرمایا علی کیا ہوا تو جی میں لڑنا ہے اللہ اکبر وہ جب آئے گا عنوان علی کا تو عرض کریں گے اللہ اکبر عثمان زنورین میرے پاک نبی نے فرمایا کرو خدمت پہلا پتہ اٹھانا لہ کونہ پہشاں بیٹھا عثمان زنورین اللہ اکبر خادم زلق کی بلاتے ہیں میرے پاک نبی دا غلام اساڑا عقیدہ ہے خدا دی عزت دی قسمیں خدا دی جلال دی قسمیں میرے پاک نبی دے غلامہ ورگا قینات اچھ غلام کوئی نہیں سچے پتہ ہے کہ اٹھانو سچے اٹھان اللہ پاک ورمیندہ ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہ رضی اللہ فرمایا پیارے محمد جیڑے تیرے پانکے آئے میں ارشانت بیٹھا سارے انال راجیوں اللہ پاک نے یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے قرآن میں قیامت تک رائی کے برابر تبدیلی اس لیے نہیں آئے گی کہ اس کا محافظ خدا ہے اس کی زیر زبر شاد مد میں تبدیلی نہیں آ سکتی کسی بعد وقت نے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی اس نے مسلسل ایک وسی مقدار میں قرآن جلوائے کسی سمجھدار نے اسے اپنے مدرسے میں بلایا اور اس نے کہا تو قرآن جلا کر قرآن کو ختم کرنا چاہتا ہے اس نے کہا ہاں کروں گا میں اسلام کا دشمن ہوں اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک چھ سال کے بچے کو اٹھایا اٹھا کر کہا پڑھ قرآن پڑھ قرآن بچے نے سر پڑھا بچے نے پڑھا بچے نے پڑھا بچے نے پڑھا مزمل بچے نے پڑھا مدسر بچے نے جب قرآن مختلف جگہ سے پڑھا تو وہ استاد کہنے لگا تو کاغذی قرآن کو تو ختم کرنے کی کوشش کرے گا جو قرآن مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں نخیش ہو چکا ہے اسے قرآن میں تبدیلی نہیں عمدی قیامت تک ایک مسلمان میں قرآن عرض ترہوے نا پھر بھی بھائی جان قرآن نے تبدیلی سیر قرآن میں لا تبدیل لا قلمات اللہ دے کلام میں نا تبدیلی سیر جی اگر قرآن بھائی جان آپ سے اگر قرآن محفوظ ہے اس میں جو قلام ہے وہ بھی قرآن محفوظ قرآن کے سارے ٹائٹل محفوظ قرآن کی صورتیں محفوظ قرآن کے رقوع محفوظ قرآن کی وہ آیتیں محفوظ تے آیتیں دے جیڑا پیغامیں وہ بھی محفوظ ذرا توجہ کریا ہے قرآن محفوظ قرآن محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کے غلاموں کو طیب طاہر پاک ہدایت یافتہ اور جنتی کہہ کر بتا دیا زمانے والوں جتنا قرآن محفوظ ہے اتنا صحب قرآن محفوظ ہے اور اتنا محمد کے غلام محفوظ کون ہے کور سوال پوچھنے آئے اللہ آن دا میں انہال راجیہ اللہ کی آن دا ہے انہال میں راجیہ مشیر امن سارے انہال راجیہ جنہ نے میرے سونے نبی نو ایمان دی حالاتیج ویکھیا جسونے نبی دی ایمان دی حالاتیج زیارت کیتی پچھے نمازہ پڑھنیا ایمان دی حالاتیج دے سارے جنتی میں کروڑ سلام کرا اس پیر محمد علیہ اتار نو اس غیرات مند بابے اس گئے گزرے دور دے وچ ایک نعرہ بلان کیتا انہیں فرمایا ہر صحابی نبی جنتی توجہ ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی میرے سونے دی میرے پاغ نبی نے ورمایا جائیں میں نو ڈٹھا وہ جنتی بھائی جائیں میرے پاغ نبی نے جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی تے جائیں میرے ڈٹھے وہ نو ڈٹھا سننی تائیں بائیں نا پھیر تیرے ورگا عقیتہ کوئی نہیں کوئی وکھاوے تھے سہی سننی تے اڈٹھا مدینہ علیہ دی نسبتہ نال پیار کر دین مدینہ دا کتہ ہوئے نہیں نہیں بولنے پیر سیال فرمایدن پیر سیال کون ہو نا گجدہ پیائے نہیں لاج پال لاج پال اوہ فرما دے اپنے غلام نو مدینہ جاندہ پیائیں مدینہ دے کتے دے پیر لبا تے پھر میں مار جانا ہے کفن پنا ایس کفن دی ایس نشبت کفن نو نشبت کتے نال کتے نو نشبت مدینہ نال مدینہ نو نشبت مدینہ آلے نال تے بابا اندھا ہے ایس نے سر کے بکشے چھوڑی سر جی کمال ہے یا نہیں اتنا حیاء علام دلہ کر دے رہا نا مدینہ آلے جن مسلح تے چڑھایا ہے وہ نویں سلام ہے جنو بستر تے سوایا ہے جنو کناڑیا تے چوایا ہے اس علی نویں سلام ہے تے جہاں دے کناڑیا تے آپ چڑھایا ہے سونا اس ابو بکر صدیق نویں سلام ہے اللہ اکبر ٹائم کے دامن میں گنجائش کام ہر مدینہ آلے دے غلام نو ہون میں سلام کرنے آئے کبر جامل لگے ہمیں سلام کرنا انشاءاللہ جنو اٹھنا ہو دوں ہمیں سلام ہی کر دے ہونا پتہ ہے مدینہ آلے پاک نبی نے بھائی جان دے دو اپنی کبر انوار چون باہر تشیب لے ہونا نا جنو مدینہ آلے اپنی کبر انوار چوبار تشیب لے ہونا نا میرے سونا نبی دائیں باہر ویکھنا ہے فرمایا نا میرا ابو بکر کچھے نہیں 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 بول دیں گاچ کیا خشوان اللہ میرے پاک نبی نویڈے یار پیارین عمدینال یا قبری چھوٹنا ہے فرمایا میرا ابو بکر کچھاں ہے میرا ابو بکر کہاں ہے یبریل آرز کرسن سونیا تسا نکلے آئے نمبر اگلا اندائی ہے فرمایا ما اتان تا ہی قدم نہیں چینہ جتان تا ہی ابو بکر نہ آجاوے میرا عمر کی دے پھر دو ماں ابو بکر تے عمر یارو وفامان دیم ہی حدہ ہو گئی میں لمبا موضوع نہیں بان سکتا میں نو ٹائم دی وقت جڑی ہے نو شامل حال رہن دی میرے پاک نبی نے جب یہ گات کے کول سوا کے دس ازمان نے آلے ہو قاویڈ نہ کریا اینا تے راب راجی نے رضی اللہ ہم ماندائے سارے دے سارے ہم کی ماندائے سارے دے سارے تیجے ڈا تو پھوٹا مارنا ہے نا یہ تیری عقل دی کمزوری نا تیرے کل کے ریچان نہیں آئی تو واکھیں پھلانا آئیں جے تو پھلانا آئیں جے راب ماندائے سارے سچے راب ماندائے سارے ہدایت یافتہ راب ماندائے انہیں علمائے راجیاں بولو نا میرے قریم آقا صلی اللہ وآلہ وسلم بھائی جن چندہ دریافت کیتا سونے نبی نے منگیا حضرت عثمان گنی اٹھے عرض کیتی سونیا سو اٹھ سمان نال بھرے ہوئے مجاہد لڑانا لابی اوسی تے اندے کل جڑا آسلا ہوسی ہو بھی عثمان دا ہوسی اندہ کھانا پینا دا کھرچا بھی عثمان دا ہوسی اندی آمدو رافت دا چرچا بھی عثمان دا ہوسی سونیا سو انج دے ساں تینوں کائش ہے نا دینی پوسی توجہ ہو پھر میرے پاگ نے بھی فرمایا عثمان بھائے جا عثمان بھائے گئے پھر میرے پاگ نے بھی فرمایا اسلام کے لیے کون خرچ کرے گا اسلام کے لیے کون خرچ کرے گا عثمان اٹھ بیٹا سونیا اگے سو دیتا ہون دو سو نہیں نہیں بلے نہیں سو اونٹ بھی دوں گا سازو سمان بھی دوں گا اسلح بھی دوں گا مجاہد کا خرچہ بھی کروں گا آنے جانے میں جتنی مشکلات یا جتنی ضروریات پڑیں گی سونے آن دا بھی خرچہ ماہیں ہی کر سا فرمایا بے جا فرمایا بے جا بے گئے پھر ماں پاگ نبی فرمایا کونے جڑا دے وے انہوں بچے ہیں دی رہا تھے کوئی نہ نا لوڑا گار دے خرچے تک انہوں کوئی نہ نا ہان سئی پر مدینہ آلے تو عزیز کوئی نہ فرمایا کونے جڑا اللہ دی رہا تھے خرچہ کرے گا پھر عثمان اٹھیا جی جنیا قربان جاما عثمان کون اٹھیا جی زنو رین جامع القرآن ہاں اٹھ کے آنے سونے آن ترائے سو پہلی ویری بائی جان سو دوی ویری دو سو تری ویری ترائے سو تو ٹوٹل کنے ہو گئے چھے سو کنے جی اون چھے سو تے سونے آن سارے آن دا خرچہ میرے پاک نبی فرمایا عثمان بے جا اللہ سونے آن اللہ سونے آن عثمان کلو جڑی پچھلی زندگی دی کوئی عمل ہویا آنا یا اگلی زندگی جانے ان جانے جس کوئی ہوئے سونے آن اوہ وی معاف کرتے اے وی معاف کر سونے کے لئے گل حدیث پاک سون اسی عددہ نیسے اسلام پورے وڑے آئے اسی صاحبہ نوی سلام اسی آل بیعت نوی سلام ساڑا مدینہ نوی سلام مکہ نوی سلام تے میرے پاک نبی دی گھر آلیا نوی سلام دار آلیا نوی سلام نا ڈنڈی نہیں سارے آلیا نو مان تے اونج مان جی میں مدینہ علیہ منایا ہے میرے پاک نبی دعا دیتی کہیں نو حضرت عثمانِ گنی ندیم بھائی کی میرے پاک نبی نے ارشاد مایا سونے آلہ میرے کریم رب میرے رحیم رب تیری بارگاہ میں تیرا محبوب تجھ سے ایک گزارش کرتا ہے میرے مالک روزِ محشر جب تُو نے عصاب لینا ہے ہر بندے کو تُو نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے میرے مالک تیرے محبوب کی یہ التماس ہے تمنا ہے خواہش ہے میرے عثمان دا عصاب نہ کریں مولوی عصاب کردہ ہے یہ کیوں کر دیا وہ کیوں کر دیا میں کہوں نہ جیڑا بھی کچھ کیتا محمد دی وفا عطا جو دو سخان لے کے کیتا پر جیڑا تُو کردہ پیان یہ نو ٹھیک اوہ جو ہے یا نہیں فرمایا عرض کیتی میرے مالک میرا عثمان جدو تیرے سامیں آوے نا انہوں اٹھائیوں بھی غیر ہی جنتیں ٹوڑ چھتے توجہ ہے یا نہیں اگلی حدیث سن میرے کریم آقا سبق بول جاندے ہو سل اللہ گاچ کیا سل اللہ میرے پاگ نبی نے ارشاد فرمایا ہر بندے دا جنت دے وچ ایک ساتھ ہی ہونا ہے ہر بندے دا جنت ایک ساتھ ہی ہونا ہے سابا پتہ نہیں میرا کہاں ہونا ہے لوگ سابا انہوں گالی کرتے ہیں انہوں حق خود تھا ہے میں کہتے انہوں ڈیر پتہ ہے میرے پاگ نبی نے فرمایا اللہ نے میرے غلامہ دے دیل ویکھے یارو تیرے میرا سمجھنا تھا ایک بندے نو سی پر کھین لگیا دھوکھا کھا چننے تیرے دل دے وی رات جاندہ تو سابا نو گالی کرسے نا ایڈریک تیری انگلی راب اللہ اٹسی راب کہندہ میں دینا راجی آئین 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 جنہ سابا نو گالی کردے اللہ دے حکم دا شریع انکار کردیں اللہ کہندہ میں انہ راجی آئین یار قرآن سنتے رضی اللہ انہ اللہ ان سب سے راجی ہے دیکھ کنی بیخ دا حضرت ابو بکر صدیق نو کھا لگ کھا دا پی اللہ تی راجی تو کہنے انگل نال تو کہنے زاوی نال انگال کرنا مدینہ پیارے ہاں نہیں مدینہ کول سوائے خدارہ اپنی صوبتہ پاک کرو اپنی محافل پاک کرو اپنی مجالس پاک کرو ان پاک ہستیاں دے بارے بھی تھوڑا جا بھی غلط سوچ دے ہوئے نا اس کو لوٹھاؤ اپنا ایمان بچاؤ اللہ دے ولی کو لیک کچھ گروہ آگیا اللہ دے ولی آگیا میں کوئی نہیں سننا انہا کیسا فرمانے مصطفیٰ سننا آپ نے فرمایا میں کوئی نہیں سننا بعد چو جہ دو واگ گئے بعد خلافہ کی تھی کیوں نے سننا فرمایا مدینہ محبت بغز بغز آ رہی ہے نہیں یار میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد میا کہ جڑے میرے صحابہ دیل تیٹ رکھیا سکھ کی سنی وچے مندی جاؤ میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہد جڑے میرے صحابہ نو گالان کٹے حوالے دا میں ذمہ دار آرہ میں وکھائی ساں قرآن تو وڈی گال کائنی پر بادشاہ قرآن جھٹلائی فرمان مدینہ علیہ دی گلبات دی مدینہ علیہ پاغ نبی نے رشاد رنایا کان کھول کے سنو جیڑا پندہ میرے صحابی گالیاں کٹے میرے صحابی بارے نرم معاملات رکھے جیڑا میرے صحابی بغز دلچ رکھے بیمار ہو جاوے پچھ چھڑ نہ جاؤ رشاد 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 اندے نال رال کے بے کہ ٹکور نہ کھاؤ نہ انہوں کھواؤ جی مار پویت جیوں دے رہو جی مار جاوے صحابی آدھا گستا اے میں اپنی گال میرے تو نکا جا سکنا سائنیا دیں گل فیصلہ یار ترکڑی ماما کھانو اندے جی برابر تو لی جاوے مار جانا جہان چھاڑ جانا گال پیڑے سائی کار چھاڑ فرمایا صحابہ دا غستاخ ابو بکر دا غستاخ عمر فروغ دا غستاخ عثمان زنور رہن دا غستاخ پیر علی دا غستاخ جیڑا بندہ ہو وے اندے نال کھوڑ پیون جیز نہیں اندے رشتے داری کرنا جیز نہیں بیمار ہو جاوے انو پچھنا جیز نہیں جے مار جاوے جنازہ پڑنا مین اے میری نئے گال آو حافظہ بیٹھے نو پیان ان پھلانی گے چھوی لکھیا ہوئے اگلی گال بھی سنو فرمایا جیڑا بندہ صحابہ دا غستاخ دا جنازہ پڑسی نو دا نکا گیا نکا اوہ سنی تو اخیرہ کیتی بنیان میں ایک اور بھی نکا دے اوالے آرز کر دی ہاں ہیک قدم تے جیڑا بندہ ترائے تلاقہ دین دا میرا ٹاپک بات دا میں پنجا بندہ تکریر کر میں کر سا انشاءاللہ تلاق تے ہیک پیر تے جیڑا بندہ ترائے رجوع آلا ہٹان آلا را بندے ترائے بندے کل مراد کل چاچا ترائے تلوار ہون دیان پہلا نشانہ ماریا پہلی تلوار گئی دوہ ماریا دوئی گئی تری ماریا را بند تے کوئی مولوی کوئی ملنہ چاہے میں ہوا یا آف زمین ہو آنکھے نہ دیکھ چاڑ کے رجوع کر لو او فتوہ دیمہ ڈالا مولوی چاہے مائے یا میرا بھرا ہو میں ملانتی آپ اپنی میں تو کھو دھوان پہ آنا تسی سکی اے شریعت اے تیری میری طبیعت نہیں کہ میری طبیعت جی میں بڑے میں ہونج کار چھڑا نا شریعت چل نا پوسی ہاں بھار بھی نہیں انسان بنو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ نے شاد رمائے اللہ پاک نو زمین تے جیز کمہ چجڑا دھیر نا پسند جیز کم میں او چلا اپنی زبانہ نو کنٹرول رکھو مقدس تے پاکی زابند نے نکال توجہ ہے نا اس نترہ تلوارہ مار کے نہ توڑ یہ توڑ بھم ہے تا سزا بھگیت تا کہ ساری زندگی احساس رو سارے مولانا حضرات بھی کن کھول لے نو دووے بھی کھول لے نو فتوہ دینا نا ایک تیرا بھی نکال تر اٹھ نہیں نکال پڑھنگ دا نا اپنا نال ہی توٹ جان تیرا نال ویت چوندے نو انہا دا بھی جیرے ویت چوندے نا یو جا نکال کرام آلے انہا اپنا ہی تروٹ جاند لانت پھر یہ دی جاند لہذا میربان نہیں کرو کچھ تھوڑا سا معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور شریعت کو اتنا حلقہ نہ لیں میرے فتوہ دے چھڑیا فتوہ کوئی نہیں دیتا فرمان مصطفیٰ سنایا تسا کیوں آکھ جناز آنا پڑو محبت درس دینا چاہی محبت درس دی مصطفیٰ جانے رام آیا آو فیصلہ نہ تھوک رہین کیوں نہ پڑی یہ بھئی مدینہ جناز آ غستاخ جا بھائی جناز سنو حدیث پاک سنو ترمز شریف دی نبی کریم صلی اللہ وآلہ وآلہ سلم نو آکے اطلاع دیتی گئی یا رسول اللہ فلانہ بندہ مار گیا تو سنیا میر بانی کر جندا تو جناز پڑھا میں اللہ اکبر قبیرہ جندا تو جناز پڑھا میں پار نہ لگ سنیا میر بانی کر سارے بندے اکٹھے جناز لیایا گیا میرے کریم آقا صلی اللہ وآلہ 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 دے اس مران لے دا مو ڈٹھا حالانکہ میرے نبی نو پتا سر پیجن مو ویکیا مو ویکیا نا تو میرے پاغ نبی مو ولیٹ کے پیش آٹیا سنیا پڑھا فرمایا کوئی نہیں پڑھا کی کرنا سنیا تُس رام تل الال امین فرمایا کوئی نہیں پڑھا سنیا تُس شافی بن کی آئے پڑھا فرمایا کوئی نہیں پڑھا سنیا تُس رابد مابوب فرمایا کوئی نہیں پڑھا آرز کیوں نہیں پڑھا فرمایا یہ میرے عثمان نگا لی کردہ ساڑھی وقت نہیں آنے دی کہ کوئی نہیں پتا جڑے سجدے بنے ترٹے کردے بنے قبول ہے یا نہیں کم از کم غستاخ تر مان نہ 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 تیری محبت ایک پاس دی چندہ چندہ دعا پاس اجڑ جاوی نہ اجڑ نہ انہیں دادب کر میرے پاگ نبی نے شاہد خبردار زمان دے لیو میرے صحبہ دی برابری نہ کری آئے سنیا کیوں فرمایا میرے صحبہ موٹ بھار کے جوہ دی اللہ دے رہا تے صدقہ کرے نہ تُسا عود پہاڑ اللہ دے رہا تے صدقہ کر چھڑو میرے صحبہ بھی مقابلہ نہیں کر اللہ عمل کی توفیق دے اللہ عدب کرنے والوں میں شکریہ